سلام علیکم امید سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم چھوٹا سا بلکل ایک شارٹ سا ریویو کریں گے نیو مکہ حلال میٹ گروسری جو کہ آپ سب کو پتا ہوگا ٹرور برام روڈ برامٹن پہ لوکیٹ ہے تو اس سٹور کا ذرا چھوٹا سا ریویو کر دیں گے زیادہ لمبا نہیں ہے آپ کو بور نہیں کروں گی تو شروع کرتے ہیں اس سٹور کے اندر آپ کو سارے مسالے پاکستانی سٹائل کے اور پاکستانی سٹائل کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں جو کہ ہم پاکستان میں عمومن یوز کرتے ہیں جیسے کہ ایوری ڈی دودھ جو ہے کیچپ ہو گئی کنور کی اور نوڈلز جو پاکستان میں بچوں کے ملتے ہیں اور پاکستانی کی این اینز اور پاکستانی مٹھائی سم ٹائم آپ کو مل جاتی ہے یہاں سے تسبیح مل جاتی ہے جائے نماز سپارہ مل جاتا ہے تو یہ اونین ہے کرسپی گولڈن فرائیڈ اونینز تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے اگر آپ نے گھر میں لاکر رکھنے ہیں انسٹینٹ کوکنگ کے لیے دی بیسٹ ہے آپ نکالیں اور بریانی کے اوپر ڈالیں یا کسی بھی کورڈ میں کے لیے آپ کو چاہیے تو آپ دو پیکٹ یا تین پیکٹ جتنے بھی آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں کر لیں اس کے بعد آپ آرام سے ان کو یوز کر سکتے ہیں اچھا دوسرے نمبر پہ آپ یہاں سے آپ کو اسلامی چیزیں مل جاتی ہیں جیسے کہ خجوریں اجوہ خجور بھی آپ کو ملتی ہے یہاں سے اجوہ خجور لے سکتے ہیں آپ آویلیبل ہوتی ہے اور جائے نماز وغیرہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تسبیعہ بچوں کے سپارے مل جاتے ہیں اور گروسری کی چیزیں ملتی ہیں چاول مل جاتے ہیں پاکستانی مسالے جیسے نیشنل شان اور ایک اور کمپنی ہے اس کا نام ہے لزیزہ اس کی آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں وائٹمن ہے لیکن پاکستانی ہے تو وہ بھی مل جائیں گے آپ کو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے گمیز ہے حلال گمیز تو جس میں جیلیٹن جو آپ کو مل جاتی ہیں کنور کی سوپس مل سکتے ہیں آپ کو اور ہنی جو ہے وہ آویلیبل ہوتا ہے تو ہنی جو ہے اب تو خالص ہنی بہت قسمت ہے کہ اگر مل جائے کیونکہ بہت ملاوٹ ہونے لگی ہے تو یہاں جیم میچلز کے پڑے ہوئے ہیں املی ہے ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے یہاں سے آپ کو میٹ چکن آویلیبل ہوتا ہے آپ مسالہ لگا ہوا چکن لے سکتے ہیں اس کو جا کر آپ باربیکیو اگر آپ نے فوراں کرنا ہے مسالہ لگا ہوا چکن لیں اور اس کو باربیکیو کر لیں بچوں کو آپ بنا کر دے سکتے ہیں سٹیم والا چکن بنا کر دے سکتے ہیں آپ فوراں لے جا کر مطلب آپ کو مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور مسالہ لگا ہوا کیمہ لے جا کر آپ اس کی پیٹیز بنا کر برگر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مطن آپ کو مل جاتا ہے بیف مل جاتا ہے مطن جو ہے بہت ہی شازو نادر ہے کہ اگر سمیل کے بغیر مل جائے کیونکہ جب ہم مطن کو بناتے ہیں تو اس میں سے ایک سمیل نکلتی ہے تو وہ سمیل کھانا نہیں کھانے دیتی اس لئے سب سے پہلے دکاندار سے پوچھ لیں کہ کیا اس میں سمیل ہے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کونسے والے گوش میں سمیل ہے اور کونسا ویڈاوٹ سمیل ہے میں آلویز پوچھتی ہوں کہ کیا یہ سمیل والا ہے کیا سمیل کے بغیر ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی سمیل ہوگی اس لئے آپ ضرور پوچھیں اور پوچھ کے لیں چیز کیونکہ آپ نے پے کرنا ہے تو آپ کا پوچھنا حق ہے تو ہم تو پوچھ کے لیتے ہیں ہمیشہ تو میں نے اس دفعہ ان سے پوچھا تھا بھائی صاحب سے میں نے کہا کہ یہ مٹن جو ہے یہ مطلب سمیل ہے انہوں نے کہا نہیں یہ سمیل والا اس دفعہ نہیں ہے اگر ہوا تو وہ واپس کر سکتے ہیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو وہ ہم نے مٹن لیا تھا بڑا اچھا بنا تھا واقعی اس میں سمیل نہیں تھی تو یہ چیز ہے یہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کباب وغیرہ آپ کو مل جائیں گے اور کباب آپ جا کے بس ان کو فرائی کریں اور کھائیں اور انجوائے کریں یہاں پر آپ کو لیس انا درگ جیوز وغیرہ ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے جو پاکستانی ریلیٹڈ ہے جو کہ ہم پاکستان میں یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ یہاں ہوتی تو بہت اچھا ہوتا تو آپ کو مل جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں تو اس چھوٹے سے سٹور میں کافی چیزیں سمائی ہوئی ہیں تو آپ ایک وزٹ کریں آپ جائیں آپ کو ضرور پسند آئے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ٹی بسکٹس کی بہت ورائٹی ہے بچوں کے لولی پاپس ہیں لیکن یہ جو سپاریاں ہیں تلسی وغیرہ یہ مت کھائیں this is not good for health تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں کھانی چاہیے تو ماشاءاللہ مجھے سٹور اس لحاظ سے بہت اچھا لگا کہ اس میں آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ اسلامی لیاز سے بھی مل جاتی یعنی کہ آپ کو جانما سپارا اور تسبیح ہر چیز مل جاتی ہیں تو اس لحاظ سے مجھے سٹور بہت اچھا لگا کیونکہ عمومان ایسی چیزیں ہمیں جانا وہ ملتی نہیں ہیں تو بس یہ دیکھیں تسبیح وغیرہ بھی لٹکائی ہوئی ہیں اور بھی یہاں پہ بہت اسلامی سٹور ہیں میں آپ کو ان کا بھی وی لاغ بنا کے ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ مطلب وہ کیسے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گی تو بس یہ چیزیں میں نے آپ کو دکھانی تھی اور آپ دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز 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 اس کو سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو تاکہ ہم نئی نئی ویڈیوز آپ کے لئے بنائیں اور خوب دل لگا کر بنائیں تو جب بھی آپ جائیں میٹ وغیرہ خریدنے کے لئے تو آپ ضرور ان سے پوچھیں کہ اس میں سمیل ہے یا نہیں ہے سمٹیم سپیشل آفر لگی ہوتی ہے آپ سپیشل آفر پہ بھی بھائے کر سکتے ہیں اور مزیدار سا مٹن بنا سکتے ہیں مٹن کیمہ بنائیں لیگ جو بکرے کی ران ہے وہ اس کو آپ سٹیم دے کر وہ بنائیں اور بڑا مزیدار بنتا ہے تو بس سمیل نہ ہو شرط یہ ہے تو باقی تو سب مزیدار ہی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو اللہ حافظ کہنے کا ٹائم آ گیا ہمیں اجازت دیجئے اور ایک دفعہ پھر سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کو شیئر کریں کمنٹ میں بتائیں آپ کو کیا چیز اچھی لگی اور کیا چیز نہیں اچھی لگی کیا چیز اس ٹور میں مزید ہونی چاہیے تو اپنی رائے کا اظہار کریں تب تک کیلئے اللہ حافظ پھر ملیں گے ایک نئے بلوگ کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ